موسیقی الان نحنو نبدہ اب ہم آغاز کرتے ہیں الدرس الرابع چوتھا سبق کہ اس میں ضمیر اس میں معرفہ ہوگا یا اس میں نقرہ ہوگا معرفہ یہ جتنی بھی اس میں ضمیر ہیں سب اس میں معرفہ ہیں موجود فی القرآن موجود فی الحدیث انبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر کی جمع ہے زمائر ضمیر ایک ہوتی ہے اور زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں ضمائر وہ اس کی تعریف ہے پہلے پھر اس کی اہمیت ہے پھر اصل میں اس کی پہچان ہے ضمیریں تین طرح کی ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے نام کی جگہ ہم استعمال جس لفظ کو کرتے ہیں وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے ٹھیک ہے ضمیر کی تین حالتیں ہیں کبھی نام غائب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں وہ کبھی سامنے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تم کبھی وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہوا انتا آنا جب ضمیر موجود نہ ہو ہم کہیں وہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر غائب تو قرآن شریف میں یہ ابھی خلفہ ہم ان کے پیچھے یہ ضمیر غائب موجود ہے آپ کے سامنے آئیدیہیم وما خلفہ ہم یہ ایک ہی چیز ہے تو ہوا ہما ہم یہ سب غائب وہ ہما وہ دو ہم وہ سب ہی یا وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں انہ وہ سب عورتیں مجموعہ زمائل کی جو تداد ہے وہ ہے چودہ غائب کے لئے چھے لفظ آتے ہیں ان میں ہم وہ اور وہ ہی کہتے جاتے ہیں جب حاضر کی بات ہوتی ہے قرآن شریف میں حاضر کی زمائر وہ بھی چھے ہیں اور جب متقلم کی بات آتی ہے قرآن شریف میں حدیث نویہ میں تو وہ بھی تداد صرف دو کی ہے تو پہلے آپ کو بتایا کہ ضمیر کی حالتیں ہیں تین غائب حاضر متقلم غائب کی مثال دیا آپ کو ہوا وہ حاضر کی مثال انتا تم اور متقلم کی مثال آنا میں توٹل زمائر جتنی بھی ہیں فیل قرآن دل کریم ان کی حالتیں کتنی ہوں گی سلاسہ شکرا آج آپ نے پہلی چیزیں پڑی کہ توٹل زمائر جتنی ہیں وہ چودہ ہیں ضمیر کی جو حالتیں ہیں وہ تین ہیں غائب حاضر متقلم غائب کی مثال ہوا وہ حاضر کی مثال انتا تم کل میں نے پوچھا تھا من انتا پوچھا تھا نا آپ سے من انتا من انتا من انتا تو حاضر تھے نا سارے آپ نے جواب دیا تھا آنا فلا آنا فلا تو آپ نے اپنی لئے آنا کا لفظ استعمال کیا توٹل زمیریں جتنی ہیں ان تین حالتوں کی وہ ہیں اربعاشرہ چودہ پوٹل حالتیں تین مجموعہ چودہ اب ان چودہ کی تقسیم کیسے ہوتی ہے چودہ میں سے غائب کی چھے حاضر کی چھے متقلم کی دو اسنا ستہ لیل غائب غائب کی چھے ستہ لیل حاضر حاضر کی چھے و اسنا اور دو لیل متقلم متقلم کی ایک بٹا تین قرآن شریف اسی پر ہے جو طالب علم دل چسپی سے ان کو ذہن اتار لیتا ہے ٹیبل موجود ہے فیل قرآن فیل حاضر کتاب آپ کے سامنے موجود ہے نسخہ سورہ نسخہ سورہ کمانوت فوٹو کاپی کتاب کا سفر نمبر اکیس دیکھیں درہ خیر سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اوپر غائب کے چھے ہیں پھر نیچے چھے حاضر کی ہیں رائیڈ سائیڈ پر اور آخر میں دو متقلم کی ہیں رائیڈ سائیڈ والی کی بات کر رہا ہوں لیفٹ کو چھوڑ دیں پر دیکھیں یہ چھے غائب کی چھے ہیں حاضر کی سب کا عربی بھی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے اس کی فائلی حالت بھی ہم نے دی ہے آج ہم چھے غائب کی میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن پہلے استامعو غور سے سنیں میرے ساتھ نہ پڑھیں استامعو کا معنی ہوتا ہے غور سے سنیں میں پڑھوں گا وانتم تستامعون اور آپ غور سے سنیں گے بسم اللہ الرحمن اب چھے لفظیں میں پڑھ رہا ہوں صرف ان کی عربی پڑھ رہا ہوا ہما ہم ہی ہما ہنہ یہ چھے ہیں غائب کی میں میننگز کے ساتھ اب پڑھوں گا ہوا وہ ایک مرد ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد ہی یا وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں ہنہ وہ سب عورتیں قرآن شریف میں یہ بہت جگہوں پر موجود ہیں قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھی وہ سب عورتیں جب مالک قرآن مجید میں عورتوں کا تذکرہ خطو وہاں ہنہ کا لفظ استعمال فرماتا والوالدات یردعنا اولادہ ہنہ دوسرا سپارہ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ بھی لیں اولادہ ہنہ اپنے بچوں کو ہولین کاملین دو سال ہنہ کا لفظ آیا سب عورت ایک ایک لفظ کے پیچھے قرآن مجید میں ہزار لفظ موجود ہیں یہ جب چھے لفظ ہیں تو ہر لفظ ہزار مرتبہ مثلا ہوا قول ہوا اللہ احد آیت القرصی میں آپ نے پڑھا لا اللہ اللہ ہوا الحی جو لکی اسی طرح ہم جی آج سامنے آپ کے ما بین عیدی ہم وما خلف ہم یہ یہ ہم ہے میرے ساتھ آپ مل کر بنے گی ہوا وہ ایک مرد ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد ہیا وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں ہنا وہ سب عورتیں یہاں آپ کو سوال آئے گا کہ دو مرد بھی ہما دو عورتیں بھی ہما یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جہاں ہما وہ ہیں کہ وہ ہیں اہل عرب اب آپ جائیں گے سعودیہ تو وہ دو مردوں کو بھی ہما کہتے ہیں دو عورتوں کو بھی ہما کہتے ہیں ہمیں پششان کیسے ہوتی ہے کہ قرآن شریف میں جب عورتوں کا ذکر ہوتا ہے آگے وہ ہما آتا ہے تو ہم سمجھتے کہ اس سے مراد دو عورتیں ہیں اور جب دو مردوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی بات ہوتی ہے وہاں بھی ہما آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہما سے مراد عورتیں نہیں ہیں بلکہ دو مرد ہیں جب آپ خیر سے دیکھیں پہلے دن آپ درے درے لگ رہے تھے میں آپ سے بھی خوف تا پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ مجھے پہچاننے لگ گئے میں آپ کو پہچاننے لگ گیا ایسی ہو قرآن شریف میں جب آپ فیملیر ہوں گے نا قرآن شریف سے پھر قرآن شریف کو آپ پہچاننے لگ جائیں گے قرآن شریف آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا پھر قرآن کریم کے میننگ سمجھ جانے لگ جائیں گے اللہ کی عظمت اور اس کا جلال آپ کے دل پر اترنے لگ جائے گا یہ تھے ستہ کلمات لغائب چھے لفظ تھے غائب حاضر کے پڑھ رہے تھے اب آپ دیکھیں گے حاضر کے جب ہم چھے پڑھیں گے اس میں سب میں تو کا لفظ اور تم کا لفظ آ رہا ہے غائب میں وہ کا لفظ اور حاضر میں تو اور تم کا لفظ آ رہا تاکہ پتہ چلے کہ وہ غائب کے لفظ سے یہ حاضر کی وہ ضمیر غائب یہ ضمیر حاضر اب ہم نحن ندرس ونقر ستہ زمائر لیل حاضر اب ہم حاضر کی چھے ضمیر پڑھ رہے ہیں پہلے میں پڑھتا ہوں آپ سنیں استمعو غور سے سنو انت انتما انتما انتی انتما انتنا انتا تو ایک مرد انتما تم دو مرد انتم تم سب مرد انتی تو ایک عورت انتما تم دو عورت انتنا تم سب عورت اب آپ میرے ساتھ اقرأو معی اب آپ میرے ساتھ پڑھو انتا تو ایک مرد انتما تم دو مرد ان تم سب مرد انتی تو ایک عورت انتما تم دو عورت انتنا تم سب عورت دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے چھے میں وہ کا لفظ تھا نیچے والے چھے میں تو اور تم کے الفاظ تھے اب ہم متقلم میں چل رہے ہیں متقلم فرسٹ پرسن جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اس میں ہم میں اور ہم کا لفظ ہوگا اوپر والی تھرڈ پرسن نیچے والی سیکنڈ پرسن اور سب سے نیچے والے کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں اس میں دو ہی لفظ ہے میں پڑھ رہا ہوں استامعو غور سے آپ سنیں آنا میں ایک مرد عورت دونوں کے لئے آنا ہوگا نحن ہم سب مرد عورت بس یہ دو لفظ ہیں قرآن کریم میں یہ آپ کو آنا ربکم الاعلی فرعون نے کہا یہ پتیس سپارہ ہے اس نے بادشاہ تھا بڑی بڑا وصیف فرعون موسی علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ اس نے کہا آنا ربکم الاعلی میں ساب سے تمہارا بڑا رب تو آنا تو آنا کا لفظ اس نے استعمال کی آنا میں ٹھیک ہے جی نحن نحن کا لفظ قرآن شریف میں موجود ہے یہودی کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لادلے بڑے پیارے نحن ہم یہ دونوں اکراؤ معی اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اسنان جی کالمتان دو ہی کلمیں ہیں اور وہ متقلم کی ہیں جی پڑھئے اکراؤ معی آنا میں ایک مرد ایک عورت نحن ہم سب مرد ہم سب عورت یک فی حاض لہاز اليوم آج کے لئے اتنا سبق کافی ہے الان اکراؤ انذرو الاس سبورا اب آپ بورٹ کی طرف دیکھیں جملہ واحدہ من آیت القرصی مکتوبہ الاس سبورا بلیک بورٹ پر ایک جملہ آیت القرصی کا لکھا ہوا ہے جملہ واحدہ من آیت القرصی میں پڑھ رہا ہوں قرآن شریف وَعَنْتُمْ تَسْتَمِعُونَ ایک ہوتے تَسْمَعُونَ خَالِ سُنَّا قرآن شریف جب قرآن میں قرآن کی بات کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرْيَ القرآن جب قرآن شریف پڑھا جائے نوہ سپار فَسْتَمِعُونَ قرآن شریف کو غور سے سنو ایک ویسے سننا ہے بنکھوں کی آواز بھی آپ سننی رہے یہ عام سننا ہے لیکن ایک غور سے سننا تو استمعو فَسْتَمِعُونَ غور سے سنو جسٹس پیر محمد کرم شاہ صبر رحمت اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اگلہ لفظ اِذَا قُرْيَ القرآن جب قرآن کریم کی قرآن اور تلاوت کی جائے فَسْتَمِعُونَ اسے غور سے سنو کیا فائدہ ہوگا کیوں اللہ اتنا پیار ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے وجہ بتاتی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے جسٹس پیر صاحب رحمت کرم شاہ صاحب اللہ رحمہ نے میں نے اگزیار قرآن میں پڑھا فرما جب کوئی بندہ اللہ کے کلام کو غور سے سنتا ہے تو اس میں وہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا رحم چھم چھم برست مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا ایک ویسے سجدہ کرنا ایک اندرونی سجدہ کرنا بڑا فرق ہوتا ہے تو فرمایا اذا قوری القرآن فستامیون وانسطو اور چپ ہو جاؤ لعلکم ترحمون جب تم غور سے سنوگے اور خاموش ہو جاؤگے لعلکم ترحمون پھر میرا خصوصی رحم و کرم تم پر برسے گا منع اقرح وانتم تستامیون میں ابھی پڑھوں گا اب غور سے سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ لفظ جس دن آپ بولنے لگ جاؤگے اس دن اور رنگ ہوگا میں انا اقرأ اب میرے ساتھ پڑھو گے اقرأوا معید اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان نروجیم بسم اللہ لام پر کھڑی زبر ہے بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم یہاں حا کے آگے یا تھی نحیے کو لمبا کی نظر ادھر کان میری طرف تھے نظر ادھر یہ میم کے آگے علیف تھا بے کو کیوں لمبا کیا با کے آگے یا آگئی بَيْنَ اَيْدِيْهِم دار کو کیوں لمبا کیا آگے یا آگئی اَيْدِيْهِم وَمَا میم کو کیوں لمبا کیا حالف آگئی خَلْفَهُم خَلْفَهُم یعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِم اَيْدِيْهِم وَمَا خَلْفَهُم جی الان گرامر جی یعْلَمُ یہ فیل ہے اس کے آگے لکھیں فیل ما اسم ہے اسم موصول ہے جی اَيْدِي اَيْدِي جمع ہے اسم ہے اَيْدِي یہ اَيْدِي یہ یدن یدن ہاتھ اَيْدِي جمع ہاتھ لیکن یہاں ہے پہلے پہلے سامنے ایک لفظ کے بہت سے معنی ڈکشنی میں اَيْدِي جمع ہے واحد جس کا کیا ہے یدن یدن کا معنی ہے ہاتھ اور یدان دو ہاتھ اَيْدِي بہت سے ہاتھ یدن ایک ہاتھ مگر یہاں اس کا اور دوسرا معنی ہے پہلے اور سامنے ٹھیک ہے جی جو چیز پہلے ہو اس کو بھی آئے دی کہا واقع معنی یہ حرف ہے مِمَلِفْ مَا اسمِ موصول تین کی اسمیں کون سی اسم فیل حرف آہ اسم اور اسم موصول خلف یہ بھی اسم ہے اسمِ ذرف اسم کے لحاظ سے آئیدی بھی اسمِ ذرف ہے خلف بھی اسمِ ذرف ہے ہم ہم یہ کون سا اسم ہوگا اسمِ ذمیر اور حاضر ہے کہ متقلم جی یہ غائد ہے ماں نہ بتا رہا یعلمو وہ جانتا ہے اس سے مراد کون ہوں گے اللہ تعالیٰ صفات کس کی بیان ہو رہی ہیں وہ پہلے آ رہی ہیں ہوا اللہ 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 لا الہ اللہ الحی القیوم اس کی صفات ہے وہ جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِهِم جو کچھ ان سے پہلے ہے یعلمو وہ اللہ جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِهِم ہاں بَيْنَ بھی اسمِ ذرف ہے یاد رکھیں یہ بھی اسم ہے اور اسمِ ذرف ہے یعلمو وہ اللہ جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِهِم ان سے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے بعد ہوگا اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ دنہ جو کچھ کچھ یا عَ تزیana لنو موسیقی